کیا محمد بن عبدالوحاب صاحب کے سارے قائد قرآن و سنت کے این مطابق تھے اور ان کی کتاب التوحید سے متعلق آپ کی کیا رہے ہیں کتاب التوحید بہت اچھی کتاب ہے اور یہ جو آمزہ بریلوی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے کہ یہ تقویت الیمان اس کتاب کا ترجمہ ہے یہ بالکل جھوٹا الزام ہے میں آج بھی بریلویوں کو کہتا ہوں کہ ایک طرف تقویت الیمان رکھیں وہ گستہانہ کتاب ہے اچھی چیزیں بھی ہیں گستہانہ بھی ہیں اچھی چیزیں یہ ہیں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ انہوں نے جزید کو جدر بھی لکھا ہے جزید پلید لکھا ہے اور امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے اب میں لیدیسوں سے کہوں گا کہاں جی آپ اپنے ابا جی کی بات مانو نا انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ نبیل اسلام جو ابن باس کو خواب میں آئے ہیں مصند عامل میں حدیث ہے تو حضور کا دل غمگین ہے حسین کی وجہ سے جنت میں بھی یہ اچھی بات ہے اور باقی یہ جس قسم کی وہ گستہانہ باتیں وہ مسئلہ سیمیٹی ون بھی میں نے بتا دی ہے تو یہ کتاب تحید جو کتاب ہے وہ تقویت الیمان کا ترجمہ نہیں ہے جھوٹ نہ بولیں دو علاق کتابیں اعلیٰ حضرت نے تو شیر کہا وہ شہید لیلہ نجد تھا لیلہ نجد کہا انہوں نے محمد عبدالباہب کو اور اسماعیل دیلوی کو کہا وہ شہید ہوا ہے لیلہ نجد کی محبت میں اس قسم کے یہ شہر و شہری میں تو آپ پتہ نہیں کہاں تک بات چلی جاتی ہے کتاب تحید بیسٹ ایور بک جو میں نے پڑھئی ہے کیونکہ وہ بڑے اچھے سلوب میں لکھی گئی بلکہ میں آپ کو ایک truth بھی رویل کروں میں نے رسیچ پیپر اسی style میں لکھے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے چپٹر بناتے ہیں ان کا چپٹر ایک یا دو صفحے سے زیادہ کا نہیں ہوتا اکثر چپٹر ایک صفحے کے ہیں اوپر heading ہے آیت ہے حدیث ہے نیچے وہ point بناتے ہیں کہ اوپر کی آیت اور دیس سے یہ پانچ result نکلیں بس چپٹر ختم to the point آپ پڑھیں تو صحیح کتاب تحید لے تو محمد الرضاق صاحب رحمہ اللہ تعالی اہلِ بیس سے بھی محبت کرنے والے تھے اور ہمیں تو ان کے عقائد میں کوئی فساد اس حوالے سے نظر نہیں آیا اگر کوئی آپ کے سامنے ہے تو ہمارے سامنے لے کے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جو ہے وہ روزہ شریف کو گھرا دوں گا استغفر اللہ تعالی یعنی آپ جھوڑ بولتے ہیں ہاں یہ معاملہ کے قبروں پہ جو مزار ہیں ان کو ہٹانا چاہیے وہ تو نبی نسلام نے فرمایا ہوا ہے روزہ رسول کے گھرانے کی بات نہیں انہوں نے کیا گمت خزرہ کی بات کی ہے کہ حجرِ عائشہ شروع سے چل رہا تھا اس کے اوپر لگڑی کا گمت ایک فاطمی بادشاہ نے حضور کی فات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا یہ خدالہ حضرت نے لکھا ہے افتاور عزویہ میں ڈبل سکس ایٹ ہجری میں ایک فاطمی بادشاہ نے منت مان کے حضور کی فات کے ساڑھے چھے سو سال بعد لگڑی کا گمت اوپر رکھ دیا ہے اور محمد بن عدد وعب صاحب کہتے ہیں کہ یہ صحابہ تابعین تبہ تابعین نے نہیں کیا انہوں نے سونے کے گمت رکھنے تھے جتنے وہ امیر لوگ تھے اور گمت بنانے کی ٹکنالوجی تو نبی الاسلام سے بھی پہلے کی یہ قبل از مسیح کی ہے ڈوم آف زہ رانگلی انہوں نے بنایا ڈوم آف زہ راک جو نبی الاسلام کے میراج پہ جانے والا پتھر کے اوپر وہ جو گولڈن ڈوم جسے اکثر لوگ مسجد اکسا سمجھ رہے ہوتے ہیں بیت المقدس میں مسجد اکسا وہ نہیں ہے جنہوں نے وہ سونے کا یعنی اس کے سٹائل کا رکھا ہے وہ سونے کا بنا گیا ادھر نہیں رکھ سکتے تھے ان کو پتا تھا مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر امارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بیٹھنا ہی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا ہی منع ہے ساڑھے چھے سو سال بعد ایک کام ہوئا ہے اور محمد اللہ آپ سب کہتے ہیں کہ یہ جو حضور کی گستاکی کی گئی ہے میں اتروا دوں گا تو آپ اس کی یہ ٹرانسیشن کریں گے کہ روزہ رسول گرا دوں گا لانت ہے آپ لوگوں کے اکتیس سال تک بریلوی رہا ہوں جیسے ہی میں نے کتاب و سنت کا مرش اختیار کیا ہے تو بریلوی علماء کے تقریرے کر رہے ہیں یہ قادیانی ہیں کہتے ہیں اس کے نام میں مرزا آتا ہے تو سر جب اکتیس سال تک جب میں بریلوی تھا میرے نام میں مرزا تھا میرے ابو جی کے نام میں مرزا تھا اس وقت آپ کو نہیں نظر آیا کہ میں قادیانی ہوں ہاں اس لیے کہ میں سبز پگڑی بانتا تھا اب آپ کے مسلک کو چھوڑا تو آپ نے میرے پر قادیانیت کا فطمہ لگا دیا تو یہ تو بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ تو کوئی بھی گالی کسی کو بھی دے سکتے ہیں سر جس ملک میں آرمی چیف کو قادیانی ہونے کی گالی دے دی جائے اور اس بچارے کو اپنے باپ کی قبر پر لگیوی تختی کی فوٹو فیس بک پر چڑھانی پڑ جائے دار کے مارے کہ میری جان چھوڑ دیں کہیں میرے اوپر ہی نہ آکے کوئی بندہ چڑھ جائے وہاں پہ میری اور آپ کی کیا ہو کہاتا ہے یہ جب آپ کو قادیانی کہہ رہے ہوتا ہے بیسیکلی اپنی پبلی کو یہ کہہ رہے ہوتا ہے مار دو انہوں یہ انڈریٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں یہ جھوڑ بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ سر کہانی کھان دے لوگوں کو پتہ ہے آپ جھوڑ بول رہے ہیں اور چلیں بریلیویم نے میرے ساتھ کیا دیوبندیوں نے چوتھے ملے کیا یا انہوں نے سیکنڈو پمفلٹ بانچے ایک طرف غلامت قادیانی کی تصویر ایک طرف میری لگا کے کہ یہ قادیانی ہے میں پھر ایک ہی جملہ بولتا ہوں سر قادیانیوں کی جائز اولاد وہ لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں بس اب ہماری اکیڈمی کی پولیسیز رسٹکٹ ہے میں اسی پہ جملہ پڑھنا میں پہلے جس طرح بول دا تھا مسئلہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ عبارات کا تحقیق کی جائزہ ٹھیک ہوگئے آگے